اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی سیون زیرو فور سامپ مارنے کی عجیب فضیلت سامپ مارنے کی عجیب فضیلت حضرت ابو احوص جشمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر سامپ چلتا ہوا نظر آیا انہوں نے بیان چھوڑ کر چڑی سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی سامپ کو مارا تو گویا اس نے ایسے مشرق آدمی کو مارا ہے جس کا خون بہانہ حلال ہو گیا اخرجہ احمد جل ایک صفحہ چار سو اکیس لوگوں میں الگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ لوگوں میں لگ کر لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو یہ نصیت فرمائی کہ لوگوں میں لگ کر اپنے آپ سے غافل نہ ہو جاؤ کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ادھر ادھر پھر ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزارو ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزار دیا کرو کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا جب تم سے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فورا کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پا لیتی ہے اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جلد آٹھ صفحہ دو سو آٹھ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا نہ شکری ہے آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا تم سواد اعظم کو چمتے رہو تم سواد اعظم کو چمتے رہو یعنی علم حق سے جڑے رہو صحابہ جل تین صفحہ فور فائف سکس جزاکاللہ اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اشہد ان اللہ على كل شيء قدیر آمین اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سباک آمین اللہم اہدنی وارزقنی وعفنی وارحمنی آمین بسم الله عنہ دینی ونفسی وبلدی وآلی وماعلی آمین يا عظیم يا عظیم يا عظیم آمین آمین جزاکاللہ چار تین سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر